موسیقی اسلام علیکم ناظرین اس قسط کے آگاز میں کاراجیسر میں بہت سار اسپائی جمع تھے اتنے میں اندر سے وصولیس نکل کر آتا ہے اور ان سے ایک برجوش خطاب کرتا ہے اور آخر میں کہتا ہے یا تو ہم لڑ کر فتح حاصل کریں گے اور عزت والی زندگی گزاریں گے یا پھر ہم لڑتے ہوئے ایک شرف والی موت مریں گے یہ ہماری آخری جنگ ہے پھر وہ سب نکایا زندہ بات کے نعرے لگانے لگتے ہیں اس کے بعد وہ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں دوسری طرف کائی کی بیلے میں ترک سردار آ چکے تھے اور ہائمہ خاتون کی سربراہی میں ان کا جرگہ جاری تھا ہائمہ خاتون کہتی ہیں ارترل ہمیشہ اپنے ایمان اپنی ریاست اور رواجات کو لے کر چلا ہے اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپ سب کی افاظت کی ہے پھر حکیم ارترل کہتا ہے اب آپ کی باری ہے ارترل صاحب کو ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیا گیا ہے ایک سردار کہتا ہے آئمہ خاتون ہمیں بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے ہم خوشی سے ارترل صاحب کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے آئمہ خاتون کہتی ہیں سلطان اللہ ادین ارترل کے مہمان کے طور پر چاند دن سے ہمارے قبیلے میں رہ رہے ہیں یہ سن کر سب سردار کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو ایک شرف والی بات ہے پھر آئمہ خاتون کہتی ہیں سلطان اللہ ادین حضرت کو کال ہنلی بازار میں زہر دے دیا گیا ہے یہ سن کر سب چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کرنے کی جرت کون کر سکتا ہے حکیمرتو کہتا ہے اس کا الزام ارترل صاحب پر لگا دیا گیا ہے جو بالکل بے بنیاد ہے سب سردار کہتے ہیں ارترل صاحب ایسا نہیں کر سکتے یہ ناممکن ہے اسلان کہتی ہے یہ حدثہ ایک اتفاق نہیں ہے بلکہ سوچ سمجھ کر ایسا کیا گیا ہے دندار کہتا ہے اگر ہم ابھی ارترل صاحب کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو وہ شدید خطرے میں آ جائیں گے سب سردار کہتے ہیں چلیں پھر جا کر ان کو بچاتے ہیں حیمہ خاتون کہتی ہیں ہم جائیں گے امیر صادق دین نے ارترل کو بے بنیاد الزام لگا کر گرفتار کیا ہے اور ہم کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے یہ کہہ کر حیمہ خاتون اور باقی صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں حیمہ خاتون کہتی ہیں آج یا تو ہم جا کر ارترل اور سلطان دونوں کو بچا لیں گے یا پھر ہم سب اس بلا کا شکار بن جائیں گے اس کے بعد وہ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں دوسری طرف ہنلی بازار میں ابن العربی ابی تک اللہ سے دعا مانگ رہے تھے اور کہتے ہیں یا رب آپ بہت رحم دل ہیں آپ کے علاوہ کون ہے جو ان کو بچا سکتا ہے آپ اس غلام کو شفاہ عطا فرمائیں جو آپ کے راستے پر چلتے ہوئے دشواری کا سامنا کر رہا ہے آپ نے پیغمبر کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما دوسری طرف سعددین دوبارہ ارترل کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے ارترل پوچھتا ہے سلطان کا کیا حال ہے سعددین کہتا ہے ان کی جان خطرے میں ہے اب بتاؤ کہ تم کہہ چاہتے ہو ارترل کہتا ہے اگر غدار ہم میں سے نہیں ہے تو وہ وصولیس جانتا ہے کہ سلطان سرائے محل میں موجود ہیں سعددین کہتا ہے اس کو یہ پتا چلنا نممکن ہے سلطان اس طرح کی بات صرف اپنے قربی لوگوں کو بتاتے ہیں ارترل کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ سلطان کے محل میں ایک غدار موجود ہے سلطان کا نکایا والا جسوس آ کر مجھے بتانے والا تھا کہ وہ غدار کون ہے لیکن وصولیس نے اسے شہید کر دیا تھا اگر اس غدار نے نکایا کے شہنشاہ کو بتا دیا کہ سلطان یہاں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خبر وصولیس تک بھی پہنچ جائے گی اور اگر وصولیس نے یہاں پر حملہ کر دیا تو ہر چیز برباد ہو جائے گی ہمیر سعددین اس لیے کوئی اتیاتی تدبیر لے لو یہ میری آخری وارننگ ہے پھر سعددین وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرح وصولیس آپ نے بہت سار اسپائیوں کو لے کر ایک پہاڑی پر پہنچ چکا تھا اور کہتا ہے ایک شاندار فتح ہمارا انتظار کر رہی ہے نکولس اتنے میں ایک سپائی وہاں پہنچتا ہے اور اس کو بتاتا ہے جناب ترک سردار ہنلی بزار کی طرف جا رہے ہیں یہ سنکر وصولیس مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے وقت آ گیا ہے نکولس دوسری طرف ہائمہ خاتون ترک قبیلوں کے سرداروں کو لے کر ہنلی بزار میں پہنچ جاتی ہیں لیکن سعددین کے سپاہی ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اتنے میں اندر سے سلطان کا آدمی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا آ رہا ہے ہائمہ خاتون کہتی ہیں یہ سب ترک سردار امیر سعددین سے ملنا چاہتے ہیں جا کر انہیں بتا دیں آدمی کہتا ہے امیر سعددین کا حکم ہے کہ کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے پھر اسلان کہتی ہے جا کر امیر سعددین کو کہو کہ وہ ہمیں اندر آنے دے ورنہ وہ صرف ہماری لاشوں کو یہاں سے دور کر سکتا ہے یہ سنکر وہ آدمی اندر چلا جاتا ہے اندر سعددین سلطان کے کمانڈر کو کہتا ہے انلی بزار کے آس پاس حفاظت کو بڑا دو وصولیس یہاں پر عملہ کر سکتا ہے یہ سنکر کمانڈر باہر نکل جاتا ہے اتنے میں سلطان کا آدمی اندر آ کر کہتا ہے امیر حضرت ترک قبیلوں کے سردار آئے ہیں سعددین کہتا ہے لانت ہو اب اس چیز کی کمی رہ گئی تھی ان کو کہو کہ چلے جائیں سلطان کا آدمی کہتا ہے حائمہ خاتون اور اسلان خاتون بھی ان کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی سورج یہاں سے نہیں جائیں گے پھر سعددین کہتا ہے ٹھیک ہے انہیں اندر آنے دو اس کے بعد حائمہ خاتون ترک سرداروں کے ساتھ اندر آ جاتی ہیں اور بلند آواز میں کہتی ہیں ارترل میں ترک سرداروں کو لے کر آ گئی ہوں ہم تمہارے ساتھ ہیں ارترل ان کی آواز سن لیتا ہے اور کہتا ہے والدہ حائمہ خاتون سعددین کے سامنے پہنچ جاتی ہیں اور کہتی ہیں جب بھی تم ہمارے قریب آتے ہو کوئی نہ کوئی مسئیبت آ جاتی ہے اس دفعہ مجھے حیرانگی نہیں ہوئی ہم سب جانتے ہیں کہ ابو منصور سلطان علاؤدین ہیں اسی طرح ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ارترل بے گناہ ہے پھر اسلان کہتی ہے اور اس بات پر ہم سب ترک سردار بھی متفق ہیں امیر سعددین پھر دوسرے ترک سردار بھی کہتے ہیں ارترل صاحب کو چھوڑ دیں سعددین کہتا ہے تم لوگوں کی اتنی جرت کہ تم ریاست کے امیر کو بتاؤ کہ اسے کیا کرنا چاہئے سپاہیوں معافضوں ان سب کو ہنلی بزار سے باہر پھینک دو اگر کوئی مضائمت کرے تو ان پر کوئی رحم نہ کھانا یہ سن کر ہائمہ خاتون اور ان کے سب ساتھی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں سعددین کہتا ہے یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو ہائمہ خاتون کہتی ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اگر ضرورت پڑی تو تمہیں تمہاری حد میں لے آئیں گے اتنے میں سلطان علاؤدین وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سعددین یہ دیکھ کر سعددین حیران پریشان ہو جاتا ہے جبکہ باقی صاحب لوگ انہیں صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں پھر سلطان آگے آ جاتے ہیں سعددین کہتا ہے ماشاء اللہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں سلطان کہتے ہیں تم یہ کیسے سوچ دکتے ہو کہ مجھے ارترل صاحب نے زہر دیا تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ میرے حاکمیاء اللہ کے ساتھ ایسا سلوک کرو ان کو اسی لمحے ازاد کرو فوراں میں ابھی ان سے ملنا چاہتا ہوں سعددین سپائی کو کہتا ہے فوراں ارترل صاحب کو نکال کر لے آؤ پھر سلطان سامنے جا کر سب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں بہادر ترک سردارو اور بہادر ترک عورتو آپ بیٹھ جائیں یہ زنکر صاحب بیٹھ جاتے ہیں دوسری طرف سپاہی ارترل کے پاس جا کر کہتا ہے سلطان آپ سے ملنا چاہتے ہیں ارترل صاحب سلطان سے عجیاب ہو گئے ہیں ارترل کہتا ہے اللہ کا شکر ہے پھر ارترل وہاں سے چل پڑتا ہے دوسری طرف سلطان کہتے ہیں ایک دفعہ پھر یہ واضح ہو گیا ہے کہ ارترل صاحب کی آپ لوگ کتنی عزت کرتے ہیں امیر سعددین نے میری وجہ سے پریشان ہو کر ایسا قدم اٹھایا میں جانتا ہوں کہ ارترل صاحب بے گناہ ہے اتنے میں ارترل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے سلطان کہتے ہیں آو ارترل صاحب بیٹھو ارترل بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں سلطان سلطان کہتے ہیں اگر میں ابھی سانس لے رہا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں تو یہ ابن الاربی اور ارترل صاحب کی وجہ سے ہے میں امیر سعددین کو معاف کرتا ہوں جو انہوں نے ارترل صاحب کے ساتھ کیا سعددین کہتا ہے تو پھر آپ کو زہر کس نے دیا تھا سلطان کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ مجھے کہاں زہر دیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے دیا گیا ہو ابن الاربی کہتے ہیں یہ ہمیں کبھی بھی نہیں پتا چل سکتا کہ کب یہ زہر سلطان کے وجود میں داخل ہوا لیکن سلطان ہم سب کی دعاوں سے صحت یاب ہو گئے ہیں ارترل کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں سلطان لیکن میں آپ کو ایک اور خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں وصولی اس کو لازمی پتا ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں اگر اس نے یہاں حملہ کر دیا تو ہم یہاں موجود اپنے چند سپائیوں سے سرائے محل کی افاظت نہیں کر سکیں گے اتنے میں سلطان کا ایک آدمی اندر داخل ہوتا ہے اور سلطان کے پاس آگر کہتا ہے سلطان ہمیں خبر ملی ہے کہ وصولی اس اپنے سپائیوں کو لے کر قلعے سے نکل گیا ہے اور وہ ہنلی بازار کے قریب ایک پاڑی پر موجود ہے یہ سن کر سلطان کہتے ہیں آپ ایک دفعہ پھر صحیح ثابت ہو گئے ارترل صاحب اگر حملہ ہوا تو ہم مقابلہ کریں گے ارترل کہتا ہے سلطان اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں جب پچھلی دفعہ ہم وصولی اس کے ساتھ لڑ رہے تھے تو اس نے آپ کو اور آپ کے آدمیوں کو دیکھ لیا تھا اور اب وہ جان چکا ہے کہ ابو منصور کون ہے میرا منصوبہ ہے کہ ہم آپ کے اور آپ کے آدمیوں کے بیس میں یہاں سے نکلیں گے یہ دیکھ کر وصولی اس ہمارا پیچھا کرے گا اور پھر اس کا سامنا مجھ سے ہو جائے گا اسی دوران ہم کائی اور جاویدار قبیلے کے سپائیوں کو بھی یہاں بلا لیں گے جو آپ کی افاظت کریں گے اور میں ادھر وصولی اس کو مار ڈالوں گا اس بات بار سلطان رضا مند ہو جاتے ہیں دوسری طرح وصولی اس کہتا ہے میں سلطان کو زندہ پکڑنا چاہتا ہوں اس کا کمانڈر پوچھتا ہے اور ارترل وصولی اس کہتا ہے ارترل کے سامنے سلطان پر تشدد کر کے مجھے بہت اچھا لگے گا اور پھر میں ارترل کو مار ڈالوں گا دوسری طرح ہنلی بزار میں ترگو تا کر ارترل کو بتاتا ہے کہ بامسی اور اس کے سپاہی تیار ہیں وہ راون وادی میں ہمارا انتظار کریں گے اور وصولی اس کے لیے جال بچائیں گے اتنے میں ارترل کے باقی ساتھ ہی بیس بدل کر آ جاتے ہیں دمرل کو سلطان کا لباس پینا دیا گیا تھا پھر ارترل ابن الاربی اور آئمہ خاتون سے دعائیں لیتا ہے اتنے میں سلطان اور سعددین بھی اندر سے آ جاتے ہیں سلطان کہتے ہیں اللہ آپ کی مدد فرمائے ارترل صاحب میں آپ کی فتح کے لیے دعا کروں گا پھر ارترل اپنے سپائیوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے دوسری طرح وصولی اس بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار تھا اور اپنے سپائیوں کو جوش دلا رہا تھا اتنے میں اس کا ایک سپائی وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے جناب سلطان اور اس کے آدمی ہنلی بزار سے نکل گئے ہیں ارترل بھی ان کے ساتھ ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کمانڈر کہتا ہے انہیں پتا چل گیا ہے کہ ہم یہاں ہیں وصولی اس اس لیے وہ سلطان کو دور لے جانا چاہتے ہیں وصولی اس کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے ہم کوئی سپائی یہاں چھوڑیں گے ان کی رہنمائی توم کرو گے اور میں ارترل اور سلطان کے پیچھے جاؤں گا اس کے بعد وصولی اس آدھے سپائیوں کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چال پڑتا ہے دوسری طرف ارترل اور اس کے ساتھی گوڑوں پر سوار ہو کر روانہ تھے ادھر وصولی اس اور اس کے سپائی بھی اپنے گوڑے بگا رہے تھے ارترل کا کافتہ ایک جگہ پہنچ کر رک جاتا ہے ارترل کہتا ہے ترگوت ہمارے سپائیوں کو اپنی اپنی پوزیشنلت پر کھڑا کر دو اس دوران بامسی بھی کچھ سپائیوں کے ساتھ پہلے سے وہاں موجود تھا پھر ارترل کہتا ہے آپ ساب جانتے ہو کہ کیا کرنا ہے جنگ مبارک ہو اس کے بعد وہ ساب گوڑوں سے اتر کر ایک طرف چال پڑتے ہیں دوسری طرح وصولی اس اور اس کے سپائی بھی گوڑوں سے اتر کر آگے بار رہے تھے ایک جگہ وصولی اس رک جاتا ہے اور سپائیوں کو کہتا ہے پھیل جاؤ کچھ دیر بعد ایک سپائی واپس آ کر وصولی اس کو کہتا ہے جناب وہ اس طرف ہیں اور آرام کر رہے ہیں وصولی اس کہتا ہے اس کا مطلب ہے وہ نہیں جانتے کہ میں یہاں ہوں میں ارترل کو کچھ زیادہ ہی اشار سمجھ رہا تھا پھر وصولی اس اپنے کمانڈر کو کہتا ہے سپائیوں کو کہو کہ وہ انہیں گیرے میں لے لیں لیکن بالکل خاموشی سے پھر وہ ساب آگے بڑھنے لگتے ہیں ادھر ارترل اور ان کے ساتھی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے دمرل کہتا ہے اس طرح وصولی اس کے تیر انداز ہم ساب کو ختم کر سکتے ہیں سردار ارترل کہتا ہے وصولی اس دکھاوے بازی کرنا پسند کرتا ہے دمرل وہ اپنا کمانڈر دکھائے بغیر کوئی عرکت نہیں کرے گا دمرل کہتا ہے ہو سکتا ہے وصولی اس نے سبق سیکھ لیا ہو سردار مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ سے بات کرے گا ارترل کہتا ہے مجھ سے نہیں لیکن وہ تم سے ضرور بات کرنا چاہے گا تم سلطان علاو دین کے بیس میں ہو یہ سنکر دمرل مسکرانے لگتا ہے اتنے میں وصولی اس قریب ایک طرف پہنچ جاتا ہے اور انہیں بیٹھے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور پھر ارترل کے سامنے پہنچ جاتا ہے ارترل کے ساتھی کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ارترل اور دمرل سکون سے بیٹھے رہتے ہیں وصولی اس ارترل کو کہتا ہے تو تم اپنے سلطان کو میری زمینوں کی سہر کرانے آئے ہو ارترل مسکرانے لگتا ہے اور پھر کھڑا ہو کر کہتا ہے تم اپنے خوابوں میں بھی ہمارے سلطان کو نہیں دیکھ سکتے وصولی اس اتنے میں دمرل کھڑا ہو کر اپنا چہرہ وصولی اس کی طرف کر دیتا ہے یہ دیکھ کر وصولی اس حیران پریشان ہو جاتا ہے جبکہ ارترل مسکرانے لگتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے موسیقی